بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جمال نہم دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجٹ کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوبی اور روڑھ اٹھا سکتا ہے ٹوڈے ہی آنے ایک ہیڈنگ ہماری رہ گئی تھی لاث ٹوالے لیکشت سے پڑھائی کریں پانی کے بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کیسے پانی کو لودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے so water-porn diseases can be prevented by taking the following measures provision of safe water یعنی کہ پانی کو محفوظ کرنے کے اقدامات drinking water must be properly treated and purified جو پینے کا پانی ہے اس کو اچھے سے ٹویٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو پیوریفائی کیا جانا چاہیے کیونکہ صاف اور شفاف پانی ہی انسانے صحت کے لیے ٹھیک رہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ human body 70% پانی کے اوپر انحصار کرتی ہے تو پانی ہی اگر ہمارے لئے unfit ہوگا پانی ہی پینے کے قابل نہیں ہوگا تو کس طرح ہم لوگ ایک بیماری سے بچ سکتے ہیں کس طرح بہت سے بیماریوں سے ہم لوگوں کو سامنا کرنا پر سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ گندہ پانی ہو جانا گندہ پانی پینے گندے پانی کی انٹیکٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ گندے پانی کو صرف اور صرف واشنگ پرپسز کے لئے یوز کریں تو وہی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پانی گندے پانی کو ہم لوگ پی لیں اپنی ہیومن باڈی میں انٹر کرنے تو کس طرح وہ بیماریاں نہیں پیلائے گا تو اس وجہ سے کیا ہے کہ سیف وارٹر کی پریونشنز ہونی چاہیے پارٹر کو پیوریفائی کیا جانا چاہیے ویلٹرز بغیرہ کے تھروں جو ہے وہ پانی کی کلیننگ ہونی چاہیے پانی جو ہے وہ فردر جو ہے ہاؤس ہولڈز کے لئے یوز ہونا چاہیے یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم لوگ پانی کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سیکنڈ جو طریقہ ہے that is disposal of sewage there must be adequate sanitary disposal of sewage یعنی کہ جو پانی کی جو نکاسی ہے اس کا جو ہے وہ پروپر اس کی disposal ہونی چاہیے ایسے اس کو covered کیا جانا چاہیے کہ کوئی بھی جو ایکسٹرنل سبسٹانس ہے کوئی بھی ایکسٹرنل بڈیز ہیں وہ پانی میں انٹر نہ ہوں اور کچھ بھی گرگند بغیرہ پھینکا جائے کورا کرکٹ جو ہے وہ پھینکا جائے تو ان کی disposal اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کے اندر کوئی سپیس نہ بچے کہ گھر میں وہ چیز انٹر ہو سکے so there must be adequate sanitary disposal of sewage any type of waste must more be thrown or destroyed directly in water بڈیز اور ریزرویرز کہ ایسی جو ہے سیفنیس ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جو سبسٹانس ہے وہ directly جو ہے water bodies یا ریزرویرز وائلز میں سیف نہ ہو سکے یعنی کہ نہ جا سکے تو اسی طرح ہی جو ہے ہم لوگ پانی سے ہونے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں third ہمارے پاس جو طریقہ ہے that is control of toxic chemicals یعنی کہ zehreel chemicals کے اوپر کابو رکھنا chemical contamination can cause acute illness but often toxic contaminants are slow poison and carcinogens chemical contamination جو ہے وہ بیماری cause کر سکتی ہے toxic chemicals جو ہیں وہ slow poison ہو سکتے ہیں carcinogens ہو سکتے ہیں there must be a strict control over the use of pesticides and other chemicals اور یہ جو ہے اس کو پر strict control ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو کیڑے مار عدویات ہیں اور دوسرے chemicals کو اہمی ہی استعمال نہ کرے اس کو پر ایک شدید قسم کا control ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ اس جیسی گنتی بیماریوں سے بچ سکیں next سٹوڈنٹس ہمارے پاس test yourself 15.4 last ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ define waterborne infectious diseases ایسے بیمارگیاں جو کہ گندے پانی پینے سے یا گندے پانی سے بنی خوراک کھانے سے لگتی ہیں ان کو waterborne diseases کہتے ہیں ڈائسینٹری کی بات کی جائے تو ڈائسینٹری کیسے بیماری ہے جو کہ بیکٹیریہ سے لگتی ہے اور severe بیکٹیریہ کی فرم ہے ڈائسینٹری بیکٹیریہ کی بیماری کی بیماری جو ہے وہ ایک ایسی بیماری بیکٹیریہ جو کہ کو لیرہ گوز کرتا ہے then فلورس جو ہے فلورس جو ہے وہ بیماری ہے جس میں فلورس کی ایکسس ہو جاتی ہے تو فلورس کی بیماری ہمیں فیس کرنے کرتی ہے پیٹیس تو ہے آیسینٹری آف لیور ہے یعنی کہ لیور کی انفلم میشن یعنی کہ جیگر کی سوزش اور کچھ ٹائپس کا ہوتا ہے A B C D and E ان میں سے جو A اور E ہے وہ debt is caused by polluted water باقی جو ہیں ان کی دوسرے وجوہات بھی ہو سکتی ہمارے پاس گیلو بوکس ہے اس میں رکھا ہوا chemistry of swimming pool clean آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کے اندر سمار کے اندر swimming pools کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور swimming pools جو ہیں وہ cleanliness ان کی جو cleanliness ان کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے swimming pools جو ہیں وہ chlorination process کے ثرو جو ہیں وہ ساف کے جاتے ہیں it is the addition of chlorine solution and swimming pool اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کی cleanliness اس طرح کی جاتی ہے chlorine solution of swimming pools میں ڈال دیا جاتا ہے جو chlorine chemical ہے وہ bacteria کو مارتا ہے اور باقی دوسرے chemicals ان کو بھی ڈیٹ کرتا ہے ان کو بھی کل کرتا ہے chlorine itself مارنے والا لیکن جب water کے ساتھ associate ہوتا ہے تو hypo chlorous acid formation کرتا ہے hydro cloric acid formation کرتا ہے جس swimming pool کی cleanliness ایس سفائی ہے وہ جاتی ہے chlorine water کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے to hypo chlorous HCl plus hydrogen ions plus chlorine ions کی formation کرتا ہے جب hypo chlorous chow 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 اس طرح سے جو ہے کیمیسٹری جو سویمنگ پول کو ساف کرنے کے وہ بیسکلی کلورین پروسیس کے ہوتی ہے کلورینیشن کا جو پروسیس ہے وہ سویمنگ پول کو ساف کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے نیچٹ ہمارے پر اس چپٹر کے کی پوائنٹس ہیں کی پوائنٹس ہیں وہ بہت امپورٹن ہوتے ہیں چپٹر کی سمری جو ہے وہ بیسکلی کی پوائنٹس میں دی جاتی ہے تو water is an excellent solvent as high heat capacity high surface tension and high capillary action excellent solvent کی تو بات ہے کہ یعنی جو زیادہ مقدار میں چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم solvent کہتے ہیں high heat capacity کس طرح ہے کہ 4.2 گلو جول پر مول جو ہے اس کی heat capacity ہے surface tension high ہے capillary action capillary action ایک ایسا action ہوتا ہے جو کہ پانی جو ہے وہ ground water سے ground water جو ہے وہ roots سے پتوں تک جو ہے وہ rise up ہوتا ہے تو اس action کو ہم capillary action کہتے ہیں water is universal solvent because of the polarity and hydrogen bonding ability water جو ہے اس کی جو polarity ہے وہ polar nature ہوتی ہے یعنی اس کے اندر substances جو وہ dissolve ہو جاتے ہیں اور اس کی hydrogen bonding ability بھی بہت آئی ہے یعنی کہ 4 hydrogen کے ساتھ tetrahedulary وہ link ہو سکتا ہے soft water جو produces soft water produces leather with soap hard water does not produce leather with soap hardness is of two types temporary and permanent temporary hardness جو ہے وہ بائی کاربونیٹس اور کیلشم اور میگنیشیم کے تھوھو ہوتی ہے this hardness can be removed by boiling اور addition of slake lime in water permanent hardness جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ جب کاربونیٹس اور sulfیرز جو ہیں وہ کیلشم اور میگنیشیم آئین کے ساتھ link up ہوتی ہیں تو اس سے hardness جو ہے وہ قوس ہوتی ہے permanent hardness کو قوس کرتا ہے اور اس hardness کو ہم لوگ کس طرح remove کر سکتے ہیں جب ہم لوگ پانی کا ایڈکشن جو ہے واشنگ سوڈا یا sodium zeolite کے ساتھ کرواتے ہیں تو اس سے جو permanent hardness ہے وہ remove ہو سکتی ہے used water is called waste water or sewage water pollution is caused by efficient water quality by pollutants industrial effluents کی بات کی تھی ہم نے industrial effluents جو ایسے جو waste material جو کے industries کے use کے بعد nadین آلوں اور دریاؤں میں enter ہوتے ہیں ان کو ہم industrial effluents کا نام دیتی ہیں industrial effluents are one of the main causes of water pollution it includes high toxic organic chemicals inorganic salts heavy metals mineral acids oils and greases etc then ہم ارپس household water یعنی domestic effluents کی بات کی تھی household water is the sewage from toilets baths kitchen etc consist of detergents used for cleaning purposes detergents being unbiodegradable non-biodegradable causes rapid growth of aquatic plants when these plants die and decay they consume oxygen present in water thus aquatic life is badly affected because of the scarcity of oxygen ایک دی کلچھر effluents چوکے زراعت کے ہمارے پاس waste material جو water bodies matter ہوتا ہے اس کے اندر جو fertilizers اور pesticides جو بہت زیادہ انکلوٹ کے جاتے ہیں یعنی فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اور خات کی خات کی فراہمیں کے لیے جو ہے agriculture effluents جو ہے وہ پانی میں انٹر ہو جاتے ہیں جس سے پھر پانی جو پولیوٹڈ ہو جاتا ہے یہ سبسٹاں سے پھر پانی جو پولیوٹڈ ہو سکتا ہے waterborne diseases are those diseases that are spread because of drinking polluted water these diseases spread because of the lack of proper sanitation arrangements these diseases can be prevented by using safe water properly disposing sewage and controlled use of toxic chemicals waterborne diseases drinking purposes کے لیے جو ہم لوگ گندہ پانی پی لیتے ہیں اور گندہ پانی سے بنی تیار ہوئی خوراک جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں جو کہ پانی کی علیوگی سے لگتی ہیں وہ پور sanitation کی وجہ سے ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں یہ safe water اس کو prevent کیا جا سکتا ہے اگر ہم پانی کو safe کریں disposing سی وجہ یا کنٹرول کریں toxic chemicals کو نہ دیں نہ لو میں نہ enter ہوں students جو ہم لوگ نے ابھی chapter study کیا اس میں جو ہمارے پاس main چیز ہے that is کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے اس میں جو ہے waterborne infectious diseases long question ہے جو بھی ہم نے topic discuss کیا وہ تمام topics جو ہیں وہ ایک short question کے حوالے سے پرسنٹ water ocean میں 70% water human body use کر دی ہے وہ تمام numerical values جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں mcq ہیں اس کے علاوہ short question ہے وہ تمام topics ایک short question ہے یہ بہت important chapter ہے اس book کا تو آپ نے اس کو بہت اچھے سی پریپیر کرنا ہے exercise کو آپ self assessment کے طور پر پریپیر کرنا ہے تاکہ آپ جو ہیں next جو ہے اس کو اچھے سے پیپر میں attempt کر سکیں اگر آپ کو short question آتا ہے long question آتا ہے تو آپ اس کو بہت proper way سے solve کر سکیں باقی students ہمارے پاس practical دیا گیا ہے نیچے تو آپ جب لیک اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں تو خاصہ اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ practical experiences ہیں جس کو ہم لوگ live ہی کر سکتے ہیں ہمار پاس chemicals کی موجود بھی ہوتی ہے then results ہم لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں تو آپ نے students پاس exercise کو اچھے سے کرنا ہے short question long question کی جو تیاری ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے انشاءاللہ ہم لوگ next lecture میں ملاقات کریں گے تب تک آپ اس چپٹر کو بہت اچھے سے prepare کر لیں good luck اللہ حافظ